ہم زماعت بیٹھ جائے ہم خدا کا شکر دا کرتے ہیں سب خدا کے لئے اور خدا کے بندہ کے لئے زور سے تعلیہ بجائیں گے ہاللیہ پریز کار مسیح سومی آپ سب کو سلام تینکیو ویری مچ خدا کا شکر کریں ہمیشہ کی طرح اس بات کے لئے کہ آج پھر خدا نے ہمیں اپنے قدموں میں آنے کی توفیق دی اور خدا کا شکر کرتے ہیں خدا کے بندہ نے کلام کے لئے دعا کی خدا کے بندہ نے میرے لئے دعا کی ہم کلیکٹو لی ساتھ مل کر چند لمحے اپنے اپنے لئے دعا کریں کیونکہ زمین آپ ہے اور بیج کلام کا جو آپ کے اندر پڑھنا ہے اس نے آپ کے اندر پھل لے کے آنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے لئے دعا کریں شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اپنے دکھوں تکلیفوں سے اپنی پریشانیوں سے اپنی ناکامیوں سے اپنے ڈپریشن سے چھڑائے جائیں خدا ہم سے روز مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے وعدے کرتا ہے لیکن شیطان اس کلام کو ہمارے دل سے چھڑا کے لے جاتا ہے اور پھر جس state of mind میں ہم start کرتے ہیں and پھر ہم اسی state of mind میں ہوتے ہیں تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لئے دعا کریں کیونکہ کلام کے لئے تیار ہونا کلام کو سننا کلام کو accept کرنا اور کلام کو اپنے اندر retain کرنا اس کے لئے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے آمین آج کا جو حوالہ ہے اور یا آج کی جو موجزہ ہے یا جو سٹوری ہے as usual ایک well known سٹوری ہے اور ہم کوشش کریں گے میری ہمیشہ خدا ہم سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ ایسا کلام مجھے دے جو میں اپنی زندگی میں implement کر سکوں ایسا کلام مجھے دے جو ایک information یا knowledge basis کا تو ضرور ہو لیکن اس میں سے میں وہ aspect سیکھوں جس کو جب میں اپنی زندگی میں apply کروں تو میں روحانی طور پر بھی بڑھوں اور جشمانی طور پر بھی بڑھوں تو میری کمزوری کو میرے الفاظ کی طرف مت دیکھیں کوشش کریں وہ کلام یا وہ الفاظ یا وہ بات جو خدا ہمیں آج سکھانے کو ہے اس کو ہم پکڑنے کی کوشش کریں میں نے جسا ہم سے کہا شیطان آپ کو یہ کلام حاصل کرنے نہیں دے گا چاہے وہ کتنا سمپل ہو چاہے وہ کتنا ہی logical ہو چاہے وہ کتنا ہی knowledgeable ہو وہ یہ کلام اچھا یہ ہم دو parts میں سیکھیں گے ہمارے پاس اچھا time ہے ابھی light بھی آگئی ہے سب facilities اب ہمارے پاس available ہیں تو آجوا I would request کہ آپ پہلے جو ہے پانچویں باپ کی پہلی نو آیات پڑھیں ہم اس کو پہلے یہاں سے سیکھتے ہیں پھر کچھ چند آیات ہیں جو ہم آگے کی پڑھیں گے but we'll start with the first nine verses یہ ہونا پانچ باب اس کی پہلی سے نو آیت ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسو یرشلم کو گیا یرشلم میں بھیر دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حزدہ کہلاتا ہے اور اس کے پانچ برامدے ہیں ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پسمردہ لوگ رہائی کے منتظر ہو کر آ پڑے تھے کیونکہ وقت پر خداون کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا اس کو یسو نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خداون میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یسو نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر وہ شخص فوراں تندرست ہوا اور اپنی چار پائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا خداون کے پاک کرام کے پڑے سنے جانے پر اس کی برکت ناظر ہو آمین اس کے ساتھ اگلی ایک دو آیتیں میں آپ کے ساتھ صرف اس لئے پڑنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اس میں چند خاص چیزیں ہیں جو آپ کو نوٹ کرنی ہے وہاں ایک شخص تھا جو 38 بر سے بیماری میں مبتلا تھا اس حوض کے پانچ برامدے ہیں اور پانچوں برامدوں میں اندھے لولے لگڑے پزمردہ لوگ موجود ہیں پروسس آپ کو پتا ہے فرشتہ آکے پانی ہلاتا تھا جو پہلے اترتا تھا وہ شفاہ پا جاتا تھا اور جو سیکنڈ تھرڈ فورت سب جو ہے وہ شفاہ نہیں پاتے تھے اور یہ شخص 38 سال سے یہاں موجود تھا اور اس آس اور اس امید میں تھا کہ کبھی تو میرا نمبر آئے گا کبھی میں وہ شخص ہوں گا جو پہلی صف میں ہوگا یا جو میں پہلا شخص ہوں گا جو میں یہاں اتروں گا چیک ہے among all these people میں پھر پڑھتا ہوں تو ان میں سے بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پزمردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے تو اس کا مطلب ہے یہ اکیلا شخص نہیں ہے جو ہوس کے قریب ہے ہوس کے پانچ برامدے ہیں اور پانچوں برامدوں میں انگنت لوگ وہاں موجود ہیں لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے اس کو یسو نے پڑا دیکھا اس کو یسو نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے چیک ہے روح میں یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے کیونکہ اگر کلام کے لکھنے والا یہ کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہے کہ 38 سال سے وہاں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی 38 سال سے یہاں موجود ہے اور یہ یسو نے روح کے وسیلے سے جانا اسی روح نے اس کلام کو یہ ہونا کی ذریعے لکھوایا but 38 years میں سب پوائنٹس پہ آتا ہوں صرف میں حوالے کے ساتھ میں صرف آپ کو یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروا رہا ہوں کہ 38 سال imagine آج کے دن میں اگر ہم 38 سال اپنی زندگی کے کاؤنٹ کریں تو اگر وہ بچہ تھا تو اس کی ساری جوانی گزر چکی ہے اگر وہ نوجوان تھا تو اب وہ بڑا ہے اگر وہ جوان تھا تو اب اس کی زندگی ساٹھ ستر سال کی ہو چکی ہے اور دیکھتے ہیں اس میں اور اچھی امپورٹنٹ چیزیں نوٹ کرنے والی کیا ہیں اس کو ییسو نے پڑا دیکھا اور جان کر کہ وہ بڑی مدد سے اس حالت میں ہے اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اب اس طرح کی questions اکثر آپ کو ییسو لوگوں سے پوچھتا ہوا ملے گا جس نے کلام کو اس sense میں نہیں پڑھنا کہ you can always put a question کہ وہ مندہ خدا سے یہ کہے کہ میں 38 سال سے جب تو جانتا ہے کہ میں 38 سال سے تا ہوں تو یہ جانتا ہے کہ میں 38 سال سے یہاں ہوں لیکن یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا اب یہ سب باتیں میں صرف آپ کو just to get your mind running کہ ہم کن lines کے اوپر آج کلام کو سیکھیں گے تاکہ آپ کی بھی mental practice ہو آپ بھی کلام کو یہ صرف میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ ایک تو آپ کو نیند رہا ہے اور پھر دوسرا آپ اپنے طور پر بھی سوچیں خدا آپ پر ان سوالات کے جوابات میں کیا ظاہر کرتا ہے کیونکہ وہ پھر آپ کے لیے ریما ہوگا ٹھیک ہے جی نیکس ہم چلتے ہیں اس چیز کی طرف ییسو نے اس سے پوچھا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے کیا جواب دیا اس نے یہ نہیں ریسپونڈ کیا یس یا نو اس نے یہ کہا کہ آئے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلائے جائے تو مجھے ہوج میں اتار دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہے 38 سالوں میں کہ میں خود تو ہوج تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ بھی کوئی ہو جو مجھے وہاں تک لے کر جائے اور اس کی خاصیت یہ ہو کہ سب سے پہلے مجھے وہ پول میں اتارے ٹھیک ہے جی یہ بھی ہم نے ڈیٹرمنٹ کر لیا میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے ییسوس نے اس سے کہا اٹھ اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر وہ شخص فوراں تندرست ہو گیا اور اپنی چار پائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا آگے میں پڑھتا ہوں وہ سبت کا دن تھا پس یہودی اس سے جس نے شفاہ پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے تجھے چار پائی اٹھانا روا نہیں اس نے جواب میں کہا جس نے مجھے تندرست کیا اس نے مجھے فرمایا کہ اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر انہوں نے اس سے پوچھا وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چار پائی اٹھا کر چل پھر لیکن جو شخص شفاہ پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوس وہاں سے تل گیا نہ شفاہ حاصل کرنے والے کو پتا ہے کہ مجھے شفاہ دینے والا کون ہے نہ شفاہ حاصل کرنے والا یسوس سے یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ یہ مجھے شفاہ دے گا ہم نے یہاں بہت سیاری کہانیاں سنی کہ لوگوں نے اپنی ایمان کی وجہ سے وہ جو بارہ بر سے جس عورت کے خون جاری تھا اس نے ایمان کی وجہ سے شفاہ پائی پھر جو صوبہ دار کا نوکر ہے اس نے ایمان کی وجہ سے شفاہ پائی کچھ کو یہ کچھ نے یسوس کو اپنے جواب سے بڑا امپریس کیا اس نے کہا کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو نہیں دیتے لیکن اس نے کہا کہ کتے بھی وہی روٹی کھاتے ہیں جو مالک کی میز پر سے گرتی ہیں ایسے ہم نے یسوس کے بہت سارے موجزے دیکھے جب وہ لازر کی قبر پہ گیا اس کو مرتھا نے کہا اس کی بہنوں نے کہا اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا بہت یہ ایک بڑا یونیک سا موجزہ ہے اس کی یونیکنس کیا ہے کہ نہ تو شفاہ پانے والے کو پتا ہے کہ شفاہ دینے والا کون ہے نہ شفاہ پانے والے کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ مجھ سے جو پوچھ رہا ہے یہ مجھے شفاہ دے بھی سکتا ہے اور یہ جو میں نے آگے کی آیت پڑھی وہ صرف اسی مقصد سے پڑھی کہ یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ یسوس کو نہیں جانتا اب آپ نے سوچنا یہ ہے کہ اگر یہ سینیریو ہے تو پھر یسوس نے اس کو شفاہ کیوں دی ہم تو 38 سال اگر کوئی چیز مانگتے رہے ہیں تو 38 میں گھنٹے ہی شاید ہمارا امام جو ہے وہ دگمگانے لگتا ہے 38 سال سے وہ وہاں پڑھا ہے شفاہ کی امید میں اور وہ شخص جس کا وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کو حوز میں اتارے وہ بھی کہیں نظر نہیں آرہا کیونکہ 38 سال تک جو بیمار رہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے فیملی والے اس کو آپ پوچھنے آتے ہوگے ہو سکتا ہے شروع میں ہوں بہت یہ سب اخترائیں ہیں چونکہ کلام میں نہیں لکھا تو آئی کن نوٹ ویریفائی دیس بہت اب 38 سال سے جب وہ وہاں پڑھا ہے تو یسوس نے اس کو شفاہ کیوں دی جبکہ نہ وہ یسوس کو جانتا ہے جب گواہی کا ٹائم آیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تجھے شفاہ کس نے دی تو وہ تو کہتا ہے میں جانتا ہی نہیں کہ اس کو شفاہ مجھے کس نے دی چیز جس پہ ہم تھوڑی دیر کیلئے گوھر کریں گے وہ ہے اس کا فوکس جو میں نے ابھی بات سٹارٹ کی تھی کہ 38 سال سے وہ اس حوض کے پاس موجود ہے جب یسوس نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ شکایت نہیں کی کہ پتہ نہیں میں شفاہ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا وہ آج بھی اتنا ہی فوکس ہے 38 سال کے بعد بھی کہ اگر میں اتر گیا تو میں کیا ہماری زندگی میں ان چیزوں سے جو ہم نے حاصل کرنی ہے یا کرلی ہیں کیا ہمارے پاس اتنا فوکس ہے ہمارے پاس تو چاہے کوئی جسمانی نعمت ملے یا روحانی نعمت ملے ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے ہم تو چونکہ میں اور بھائی جن جاوید ایک فیملی ہے ہم نے بہت لوگ کو یہاں آتے بھی دیکھا اور یہاں سے جاتے بھی دیکھا کہ یہاں سے برکتیں پائیں اور پھر ان کا جو فوکس ہے وہ اپنی منسٹری اپنی چیزوں کے اوپر ہو گیا اور پھر ہم نے ان کو چونکہ آپ اپنے فوکس کے ساتھ اٹائچ نہیں رہتے تو ان کو پھر ہم نے پریشان بھی ہوتے دیکھا پھر ان کو ہم نے واپس اسی زندگی میں جاتے بھی دیکھا تو 38 years of فوکس اگر آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں خدا سے مایوس ہوں تو اس موجزے کو اپنے سامنے لائیں کہ ایک بیمار لاغر شخص جب 38 سال تک اس موجزے پر بلیف کر سکتا ہے تو ہمارے پاس تو ابھی اتنا ٹائم نہیں گزرا ہماری زندگی میں بھی ایسے کئی نعمتیں اور برکتیں ہیں جو ہمیں اس طرح سے ملی ہیں کہ ہم دینے والے کی وہ خصوصیت میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی ہماری زندگی کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ہم ایک مسیحی گھرانے میں آج ہم خدا نہ خواستہ کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے جو کہ نون کرشن ہوتا تو آپ اندازہ کریں کتنا ایفرٹ ہمیں کرنا پڑتا سچائی تک پہنچنے کے لئے یہ ایک وہ بلیسنگ ہے جو نہ ہم نے مانگی لیکن ہمیں ملی اور میں ہمیشہ یہاں سے جب بھی اکثر دعا کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں تو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی بلیسنگ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خدا نے ایک مسیحی گھرانے میں پیدا کیا یہ اس برکت کی طرح ہے جو نہ ہم نے مانگی نہ ہم نے ڈیسائیڈ کی لیکن یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آج ہمیں ہر طرح کی تکلیف ہر طرح کی پریشانی کے لئے ہمارے پاس کلام میں رسپونس موجود ہے کچھ بھی ہوتا ہے ہم اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا سارا رونا دھونا سارا دکھڑا سارا ڈپریشن ساری ناکامی ہر چیز کو اپنے یسو کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ وہ بلیسنگ ہے جس کو اگر ابھی تک آپ نے یوٹلائز نہیں کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نومینیٹ کرسٹن یا جس کو ہم نام کے مسیحی کہتے ہیں اگر آپ اس خاندان میں پیدا ہو کر بھی اگر ان ساری برکتوں کو انلاک ابھی تک نہیں کر سکے ہیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ پریشانی کی بات ہے کیونکہ آپ کی جو آپ کی زندگی کے بعد آپ سے جو پوچھ گچھ ہوگی وہ اس کانٹیکش میں ہوگی کہ تم نے تو اس خاندان میں جنم لیا جہاں تمہیں دیون سے یہ سکھایا گیا کہ تمہارے گناہوں کے لئے یسو نے سلیب پر جان دی آج پھر کیسے تم اتنے گناہوں کے ساتھ کتنے گناہوں کے بوش تلے کھڑے ہوئے اپنا حساب دے رہے ہو تو آج کے دن اگر خدا نے آپ کی زندگی میں یہ برکت دی ہے اور آپ اس برکت کو یوٹلائز نہیں کر رہے ہیں تو this is something you need to look at اب round about ایک دو باتیں اس کے حوالے سے میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تیسری جو main چیز اس میں ہمیں ملی وہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا آگے پڑھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ یہ سارا پروسس اس کی ساری وجہ بھی ملتی ہے کہ اس کی بیماری کی کیا تھی وہ تیرمیہ ایسے پڑھتے ہیں لیکن جو شفاپ آ گیا تھا نہ جانتا تھا کیونکہ بھیڑ کی وجہ سے یسو وہاں سے ٹل گیا تھا ان باتوں کے بعد وہ یسو حیکل میں ملا اس نے اس سے کہا دیکھ تو تندرس تندرس ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے یہ ہے وہ خاص بات جس پہ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے فوکس کریں گے میں نے جو آپ کے ساتھ سارا پروسس آپ کو بتایا جو ہم نے سارا بلڈ اپ کیا خدا کا شکر ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو کہ جہاں ہم نام سے مسیحی کہلاتے ہیں لیکن یہ ایک پرولیج ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک رسپونسیبیلٹی بھی ہے آج ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ جو اس کے حقوق والا حصہ ہے جو اس کے رائٹس والا حصہ ہے اس کے اوپر تو ہم بہت فوکس کرتے ہیں کہ میں تیری اولاد ہوں میرے ساتھ تو کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ تو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہونی چاہیے میرے لیے تو تُو نے کہا کہ تیرے مار کھانے سے ہم میں نے شفا پائی ہم وہ سب چیزیں کلیم کرتے ہیں میرے بچے اگر میری بات نہیں سن رہے تو وہ بھی تیرہ قصور ہے کوئی میری اگر کام میں مشکل ہے میں کوئی رکا ہوا ہے وہ جو حقوق والا پارٹ ہے اس کے اوپر تو ہم بہت دفعہ کلام سن بھی چکے اور کلام ہم بہت دفعہ اس پہ سیکھ بھی چکے آج جو میرا فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ایز اکرسٹین ہماری کچھ رسپونسبلٹیز ہیں جو ہمیں ادا کرنی ہیں اور جو ہمیں آج یہاں سے اپنے لیے سیکھ کر لے کر جانی ہیں یہ سنو اس سے کیا کہا کہ دوبارہ غنا نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیماری غنا کی بیماری تیرہ ان ایمیجن کہ اڑتیس سال تک اگر اس کو غنا کی سزا ملی ہے تو گارڈ نوز کہ اس نے لیکن اگر آپ ابھی بھی اپنے ذہن میں سوچیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ابھی بھی آپ کی زندگی میں ہو تو جو چلیں اڑتیس سال تو نہیں لیکن کئی سالوں سے باوجود آپ کی ساری روحانی تغدہوں کے ابھی بھی وہ آپ کے ساتھ سٹک کر رہی ہے اور ابھی بھی وہ آپ کو اسی طرح سے آسانی سے الجھا لیتی ہے کہ آپ اس راستے سے اتر جاتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ خدا اس طرح سے کلام ہمیں کیوں دے رہا ہے بٹ جو جیسے بتایا جا رہا ہے میں آپ تک پاس آن کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں سٹریٹن آؤٹ کر لی ہوں اور خدا ہمیں ان چیزوں کو جو ہم نے سٹریٹن آؤٹ کر لی ہیں ان کے لیے ہمیں بلیس بھی کر رہا ہے لیکن کوئی ایسا کانٹا ہے جو ابھی تک ہماری زندگی میں سے نکلا نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس شخص کی طرح اٹیس سال تک لاغر اور بیمار رہی رہے لیکن می بھی دیر سمتھنگ جو ہمیں ایک لیول سے جسمانی اور روحانی دونوں طریقوں سے آگے جانے نہیں دے رہا آئی ویل کیپ اٹ ٹو دس پوائنٹ یہ خیال اگر یسو نے ہمارے ساتھ آج دیا ہے تو جس جس کے لیے بھی کلام ہے یہ وہ اپنے لیے اس بات کو سوچے کہ اگر کوئی اس کی ایسی دعا ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی یا کوئی ایسی عادت ہے جو باوجود ہر چیز کے جس کو شاید میں وہ حرکت یا وہ گناہ یا وہ عادت کرنے کے بعد واپس خدا سے معافی مانگ لیتا ہوں وہ اپنی محبت اور شفقت میں مجھے معاف کر بھی دیتا ہے لیکن وہ پوائنٹ وہ ابھی تک وہ گناہ وہ سوچ وہ خیال وہ عادت وہ پریشانی ابھی تک اسی جگہ موجود ہے وہ آپ کی کوئی جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے جس طرح پولوس کی ایک بیماری تھی جس کوئی اگر خدا نے اس کو جواب دیا کہ یہ میرے جلال کیلئے ہیں تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے ہماری اب میڈیکل سائنس میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس کے لئے ڈاکٹر آپ کو کیا کہتا ہے کہ اب آپ کو ساری زندگی یہ دوائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے وہ صرف اور صرف اس کنڈیشن کو جو وہ بیماری پیدا کرتی ہے اسے رکھتا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی اچھی سیکھنے کی بات ہے کہ جب ہم روح میں سرگرم ہوتے ہیں آج ہم جب جنمعہ کو آئے ہیں کلام ہم سن کے جائیں گے تیل سے مسہ کیے جائیں گے تو شاید کچھ تین چار دن وہ حرکت ہم نہ کرے یا وہ کام ہم نہ کرے یا اس گناہ میں ہم انڈلج نہ ہوں لیکن پھر اے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ مسہ اپنے میں نے آپ کو شروع سے جس طرح کلام میں دعا کی کہ یہ کلام آپ کے اندر جھڑ پکڑے یہ جھڑ کب پکڑ رہا ہے یہ جھڑ نہیں پکڑ رہا اسی لیے وہ بیماری ہمارے پاس سے ہٹ نہیں رہی آج کے کلام سے آپ کچھ اور ٹیک اوئے آپ کے لیے نہ ہو یہ ہو کہ یہ کلام میرے ساتھ ٹھیرتا کیوں نہیں ہے ہم تین خادم خدا سے کلام لے کر اچھے سے اچھا موضوع اچھے سے اچھی بات آپ نے بھائی جن کا کلام دیکھا ہم جو آپ کے ذہن میں سوال نہیں بھی ہوتے وہ بھی خدا کا خادم آپ تک پہنچاتا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی روحانی سٹیٹ میں ستک کیوں ہیں ہم ابھی تک ہونس کے پاس پڑے ہوئے کیوں ہیں تو آج یسو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو شفاہ دینا چاہتا ہے اور آپ کی اس سوچ سے اس عادت بیماری جو کچھ بھی اس گناہ سے آپ کو چھوڑانا چاہتا ہے but you have to come clean آپ کو اس بیماری کو جو آپ کو 38 سال سے روکے ہوئے ہیں اس سے آپ نے اپنے آپ کو چھوڑانا ہے ایک چیز اور ایک اور دنیاوی مثال سے ہم سیکھتے ہیں I will keep it as social as I can ہم ہمارے سیکرمنٹس میں سے ایک سیکرمنٹ ہے نکاح کا وہ نکاح کا جو سیکرمنٹ ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ آج سے یہ مرد اور یہ عورت ایک دوسرے کے ساتھ associated ہو گئے ہیں اگر اس کا میں opposite side دیکھوں تو اس کا مطلب اس اعلان کا مطلب کیا ہے اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اب اس مرد کی زندگی میں کوئی اور عورت ہوگی نہ ہی اس عورت کی زندگی میں کوئی اور مرد ہوگا یہ مثال میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس سے relate کر سکیں اور جو لوگ اپنی زندگی میں اپنی شادی کے بعد بھی اس طرح کے external affairs میں involve ہوتے ہیں ان کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں میں صرف ایک analogy draw کر رہا ہوں تاکہ میں جو اگلی بات کر رہا ہوں اس سے آپ تھوڑا سا relate کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کے بارے میں سنیں کہ یہ شادی شدہ مرد کسی اور کے ساتھ involve ہے یا یہ عورت اسی اور کے ساتھ involve ہے تب تو ہمارے جو critics ہیں تب تو جو ہمارے تانے اور جو ہماری سوچ ہے وہ کتنی جلدی اس کے against جاتی ہے لیکن جب ہم یسو کی دلہن ہیں تب یہ feeling کیوں ہمارے اندر نہیں آتی جب ہم اپنی آس اور امید یسو کے علاوہ اور جگہوں پہ لگاتے ہیں میرا مقصد صرف آپ کے اندر یہ سوچ بیلڈ کرنا تھا کہ جب جسمانی طور پر تو ہم اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تب تو ہمیں بہت برا لگتا ہے تو جو character جس کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ character صرف یہ شخص نبھا رہا ہے اس کی اگنس ہم جو ایک grudge develop کر لیتے ہیں اور ایک جسمانی اکت ہے جو انسانوں نے اپنے بیچ میں کیا ہے تو جو نکاح یسو اور اس کی کلیسیہ نے کیا ہے اس سے جب لوگ پھرتے ہیں تب ہمارے اندر وہ فیلنگ کیوں نہیں آتی جتنے جتنے سٹرونگ لی آپ اپنے شہر سے یا اپنے بیوی سے لنک ہیں کیا اتنی ہی فیلنگ ہمیں یسو کی کلیسیہ یا یسو کی دلہن ہوتے ہوئے آتی ہے یا نہیں آتی کہ آپ اس کے مطابق سوچیں تاکہ نیکس ٹائم جب آپ کو کوئی بھی گناہ آسانی سے الچائے تو آپ کے ذہن میں ایک یہ سوچ آپ کے ساتھ ضرور ہو ایک اور شوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا اگر کوئی آدمی یا کوئی شخص کسی مقدمے میں پھز جائے اور اس کے اوپر مقدمہ چلے اور اس میں اس کو سزا ہو جائے اور پھر وہ اپنی سزا کاٹ کر دوبارہ باہر آئے اور دوبارہ وہ وہی کام کرے تو جب سیکنڈ ٹائم اس کو جج سزا دے گا تو وہ کیا سوچے گا اس کے بارے کہ یہ تو آدھی مجرم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس نے ریپینٹنس لاس ٹائم کی تھی اس کے بارے میں آپ اور اگلی دفعہ آپ سوچیں گے کہ اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے تو یہ ہم اس وقت کیوں نہیں سوچتے جب ہم بار بار گناہ کرتے ہیں اور یہ ہم میں جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ بہت ڈراسٹک نہیں ہوں گی یہ بہت ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی اپنا کام شروع کرتا ہے پھر جب وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ سوچیں کہ اگر ایک چور ایک گھر میں گھس گیا اور مجھے جو آیت جس کی وجہ سے میں اتنا اس بات پر سٹریس کر رہا ہوں میں اس کی طرف آتا ہوں میں اگر ایک حوالہ نکال کے رکھیں یہ ہے مطی اس کا باروہ باپ اور اس کی پینتالیس میں آیت آپ نکال کے رکھیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھے پڑھ دے ہم کی بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ یہ وہ بہت بڑے بڑے کام نہیں ہوں گے لیکن روح آپ سے جدہ ہوا بلکل یہ تو وہ بھی قیمتی چیزیں جو آپ نے بڑی محنت بڑی ریاضت کے ساتھ حاصل کی ہیں وہ آپ کی اس چھوٹی کی غلطی کی وجہ سے وہ آپ سے وہ بھی چھین کر لے جائے گا کلام سے پڑھتے ہیں and I will get back to it مطی کی انجیل اس کا بارہ باپ اس کی 45 آیت پھر جا کر اور ساتھ روحیں اپنے سے بڑی ہمرا لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہے اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بتر ہو جاتا ہے کیا آپ نے سمجھا اس سے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر پہ پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے خالی جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے پھر جا کر اور ساتھ روحیں اپنے ساتھ بری ہمرا لے آتی ہیں اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بتر ہو جاتا ہے جو بار بار تمبی پا کر غردن کشی کرتا ہے وہ ناغہ مارا جائے گا اور وہ میرے لائک نہیں ہم کس بات پہ کلام سیکھ رہے ہیں کہ ایز ہماری کچھ رسپونسیبیلٹیز بھی ہیں جس میں سب سے پہلی رسپونسیبیلٹی کیا ہے کہ ہمیں ایک ایماندار دلہن کی طرح اپنے دلہے کی طرف ہی دیکھتے رہنا ہے اپنے دلہے کی طرف ہی رجوع کرنا ہے اپنے دلہے کو ہی فالو کرنا ہے غزل و غزلات میں یہ بڑے چیز کے اوپر مثال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے چرواہے کی پوائنٹ بیسکلی یہی ہے کہ ہم یسوس مسیح کی دلہن ہیں تو جس طرح اس دنیا میں ہم ایک دلہن ہوتے اپنے شہر کے تابع ہیں اپنے خاندان کے تابع ہیں اسی طرح سے اپنے باپ اور اپنے دلہا کے تابع ہونا ہمیں ضروری ہے پہلی بات دوسری بات جو گناہ یا غلطی آپ سے بار بار سرزد ہوتی ہے میں نے آپ کو یہ آیت اس لیے پڑھائی کہ جب وہ واپس آئے گی تو وہ اکیلی نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روحے اور ہوں آج تک اس آیت کو اس کانٹیکس میں تو ہم نے سیکھا کہ کسی آدمی میں سے بدرو نکلی ہو اور پھر جو ہمارے اندر بری عادتیں ہیں جو ہمارے اندر گناہ ہے جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں وہ بھی تو ان بری روحوں کی ماند ہیں تو میں نے آپ سے کیا کہا کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ ریاضت کر کے اپنی ریلیجس جو جرنی ہے اس میں آپ مائلسٹون ون سے مائلسٹون ٹو پہ گئے وہاں سے مائلسٹون ٹھری پہ گئے پھر آپ نے اسی گناہ میں انگیج ہوئے جو آپ کو آسانی سے انجھا لیتا ہے تو اب آپ مائلسٹون ٹھری پہ ہی نہیں کھڑے رہیں جب وہ سات بری روحوں کو سات لے کر آئے گا تو وہ آپ کو زیرو سے بھی پیچھے دھکے لے گا یہ ہے امپورٹنس اس گناہ کی جو آپ کو آسانی سے الجھا لیتا ہے ہم بہت ساری چیزیں یہ شاید کلام آپ سے زیادہ میرے لیے ہو لیکن یہ بات اس طرح سے بار کیونکہ وہ جو گناہ جس کو اب شاید ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے شاید ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے اور یہ ہے وہ زیادہ مشکل اسیو کہ جس چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہیں اس کو ہم پھر کوشش کریں گے کہ ہم اس سے اپنی جان چھوڑائیں لیکن جس ڈسکس کر کے we will wrap this up اور وہ بات ضروری یہ ہے کہ جب میں مسلسل ایک آیت کا حوالہ آپ کو دیے جا رہا ہوں تو وہ آیت کمپلیٹ یہ ہے کہ ہر اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دور میں سبر سے دور یں جو ہمیں کر رہے ہیں اس کو اپنا موزہ حاصل کرنے کے لیے نہ یسو کی پشاک چھونی پڑی نہ کسی ندی میں سات دفعہ گھوتا لگانا پڑا نہ ہی کوئی اور کام کرنا پڑا تو آج اگر یہ واقعہ اس کے ساتھ لنکٹ ہے تو صرف اسے کیا کرنا پڑا اسے اپنی شفاہ اس کو کیا کرنا پڑا اس نے اپنی چار پائی کس کے کہنے پر اٹھائی he just had to obey what he was told to do اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور چل میں نے آپ کو آدھا گھنٹہ ڈرائیا کہ یہ زندگی میں ہے آپ کی سات روح آئیں گی اور برا حال ہوگا آپ پیچھے چلے جائیں گے لیکن اس کا solution کتنا آسان ہے اس کا solution کیا ہے اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور چل پڑا listen to what he is saying اچھا اس کے بعد میں صرف آپ کو پوری کہانی پیرللل میں سوار رہا ہوں آخری پانچ منٹ آئی اس نے اپنی چار پائی اٹھائی چل پڑا پکڑ لیا اس کو ٹھیکے دار جو ہمارے مذہب کے ٹھیکے دار ہیں انہوں نے فوراں پکڑ لیا کیا کہا سبت کے دن تو اپنی چار پائی اٹھا اور اس کا جواب نوٹ کریں یہ وہ جواب ہے جو آپ نے بھی دینا ہے جب یونہ نے کہا بہت سارے ایسے کام ہیں جو یسو نے کیے لکھے جاتے تو جو جول اور پرل ہمارے پاس ہیں ان کو اس ایسپیکٹ سے سمجھیں تو اس نے چار پائی اٹھائی بڑے پادری صاحب آگئے انہوں نے کہا یہ کیا کرنا ہے اس کا رسپونس is a ملین ڈالر رسپونس اس نے کیا کہا جس نے مجھے شفا دی ہے اس نے کوئی اپنی لوجک نہیں لگائی کہ کیا ہو گیا چار پائی اس نے پلین ان سمپل کہا جس نے مجھے یہ برکت دی ہے اس نے مجھے یہ حکم دیا یہ ہے ہماری مخلصی ارینج روح ہمارے پاس ایک مددگار کی طرح موجود ہے میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کرو ایز ای کرسن ہم نے کرنا کیا ہے صرف جو وہ کہتا ہے اس کو فالو کرنا ہے اس نے اگلی آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ جب تم اس کو فالو کرو گے تو دنیا میں ہر کوئی تمہیں question بھی کرے گا لیکن تمہارا resolve یہ ہونا شاہیے کہ جس نے میری لئے اپنا خون بہایا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ ایسے کرنا don't complicate the christian life آپ تعلیم کے لئے آپ knowledge کے لئے سب کے لئے چیخیں لیکن وہ bombardment جو شیطان آپ کے دماغوں میں 24-7 کرتا ہے نا and I hope you can all relate to that وہ جو مسلسل negative خیال جو مسلسل پریشان کرنے والی سوچیں جو مسلسل اندیشے جو مسلسل یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آج میں نے اگر اس سے دوستی چھوڑ دی تو پتہ نہیں میرے بچوں کے رشتے ہوں گے یا نہیں آج میں نے اگر اس کی طرف یہ اشارہ کر کے اس کو اس کی غلطی کا بتا دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بچے پتہ نہیں میری بات سنیں گے یا نہیں جب میں مر جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے پیچھے میرے گھر کا کیا ہوگا یہ جو constant bombarding ہے یہ خدا کی طرف یا ییسو کی طرف سے نہیں ہو سکتی christian life آپ لے کے جائیں اپنی چار پائی اٹھائیں شفا حاصل کریں اور چل پڑیں جو بھی آج کے کلام کے مطابق ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں جو بھی آج کے کلام کے مطابق اور میں نے ہمیشہ خدا سے یہ درخواست کی کہ ایسا کلام دینا جو میں بھی implement کر سکوں اور میری جماعت بھی implement کر مجھے نہیں پتا کہ آپ کی تکلیف پریشانی کیا ہے آپ اپنے لئے دعا کریں ابھی کریں گھر جا کے کریں یا خدا نہ خاصتہ اگر ایسا ہو کہ یہ شیطان یہ کلام بھی آپ کے دل سے چھرا نہ لے جائے اور اس سے کہیں کہ میں تیری دلہن ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر جو جھڑا ہوا اور آراستہ ہے اس میں شیطان دوبارہ آئے مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور ہر اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ میں یہ آئینڈ میں جس طرح بھائی جن نے کہ جب میں اپنے سفر مکمل کروں تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اور اب میں وہاں جاتا ہوں اس جگہ پر جو میرے بھائی نے اور میرے باپ نے میرے لئے تیار کی تھی سب کو بڑی برکت دے آمین